ایران والوں نے یوسف الاسلام کی پوری یہ جو بیوگرافی سورہ یوسف میں آئی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اکسات کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے عربی کے اندر ہو چکی ہے اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے آپ کو لگتے ہی نہیں یہ اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلم آئے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دی ہے آپ یوسف الاسلام کے جو قید کے سال ہے نا وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی ایسا بچہ کے جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے میں کہتا ہوں نہیں وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں وہ ڈراما سیریل انسان کے آنسوں نہیں رکھتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلم آیا ہے اور ریالیٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم من چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں ان سے یہ ڈراما سیریل میس ہو جائے انہیں ضرور دیکھنی چاہیے اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے کمال کی توحید بیان کی ہے چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اوورال جس طریقے سے انہوں نے اسے فلم آیا ہے ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلم آ دی ہے میں جو یوسف الاسلام کی بیوگرافی آئی ہے وہ بیان کرتے تھا ہوں مختصر سی یوسف الاسلام چونکہ حضرت یاکوب الاسلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا یوسف الاسلام کے گیارہ بھائی تھے ان میں سے ایک بینی امین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کام مند تھے اور باقی جو دس بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف الاسلام کی اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا دس بیٹے اس ماں سے تھے دو یہ تھے اور آپ اس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے ظاہر ہے وہ تو باپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اب یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا اور خواب انبیاء کے حق میں وحی علیہ ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیسمہ حصہ ہے حضرت ابراہیم الاسلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا سورہ السافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں اسی لئے انہوں نے اسے ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا لیکن ایکزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیوٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اسی لئے تھا کہ وہ وحی علیہ تھا یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی دس بارہ سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا ظاہر ہے اس زمانے میں تو والدی ڈریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی اور پھر نبی کی اولاد حضرت یاکوب الاسلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے یعنی بارہ بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجن ہے تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے حسد تو آئی جاتا ہے آدم الاسلام کے بیٹوں میں آئے تھا تو یہ اولاد آدم والی محمد ہے بارال وہ حسد آیا حضرت یاکوب الاسلام نے یوسف الاسلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئنے کوئی چال چلیں گے لیکن بارال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی یوسف الاسلام نے تو نہیں کی لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی بارال کچھ ہوا ایسا معاملہ اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف الاسلام کے ساتھ زیادہ برطاؤ ایکسٹرارڈنری کرتے تھے یعقوب الاسلام کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے حضرت یعقوب الاسلام کے جو باقی بیٹے تھے دس گیار وقت و خیر وہ چھوٹا تھا وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا وہ دس بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسیو ہیں یوسف کے معاملے میں اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودہ کریں جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی سال لے جائیں گے تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی تو حضرت یعقوب الاسلام کو یہ بات کلک کر گی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ازمائش ان کا انتظار کر رہی ہے یار چالیس سال کی جدائی آپ امیجن کریں اور قرآن میں آیا کہ وہ نبی نہ ہو گئے تھے رو رو کے اس تکلیف سے وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطر ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بال اس کی نہیں کرو گے کیرلیس ہو جاؤ گے چھوٹا بچہ ہے کوئی بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے بارل وہ تقدیر میں لکھا تھا ایسا تو ہونا تھا یوسف الاسلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالی نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا وہی ہوا تنگ آ کے یعقوب الاسلام نے اجازت دے دی وہ لے گئے یوسف الاسلام کو اور پلان یہ بنائے کہ اسے قتل کریں گے لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا اس نے کہا قتل نہ کرو ہے تو ہمارا بھائی ہم اسے کسی کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور ان زمانوں میں جو کافلے گزرا کرتے تھے وہ کوئے پہ پانی کے لیے رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے جان چھوڑ جائے قتل نہ کرو اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مرمان ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے یہ بھی قرآن میں نکل ہوا ہے وہی سیم منٹیلٹی آگے چل رہی ہے بعد میں نیک بن جائیں گے اور انہوں نے ڈراما بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مل لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سمان کے پاس چھوڑ کے گیتے پیچھے سے بھیڑی آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی کمیز ہے عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ یہ میری ازمائی شروع ہو گئی ہے کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے انہیں سمجھ آگئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا ہے اٹلیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر تو میری ازمائی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے کوئی بیعث نہیں کی انہوں نے کہا میں سبر کروں گا جو کچھ ہوا ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی انہیں اینڈ پہ انہوں نے میں اب سبر ہی کروں گا جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے وہی ہوا ایک کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی ہم تمہیں سرخرو کریں گے ابھی تو تمہارے لیے یہ تیہ ہو گیا اور ظاہرہ جیوریل اسلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس ان کی تسلی کے لیے اس لیے دھارس بندی انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا یوسف الاسلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آٹھ ہے انہوں نے چند ٹکوں کے عوض چند دراہم کے عوض بیچ دیا کہا یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے اور جان چھڑائی اس طریقے سے یوسف الاسلام بھی چھپ کر کے چلے گئے انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکے اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے اور وہاں پہ غلاموں کا بزار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے ذہین بہت تھے تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو شکلی غلاموں والی نہیں ہے یہ کوئی ایکسٹرارنی بند ہے اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لائے ہوں اولاد تو ہماری کوئی نہیں ہو سکتے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں اور یوں یوسف الاسلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سیولائزڈ بھی نہیں تھا بھیڑ بکریاں چرانے والے بددو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سیولائزڈ حکومت مصر کی فیرونوں کی حکومت آج تک آپ یہ احرام مصر گیزہ کے جو ہے پیرامیٹس یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہیں وہاں پہنچ کے اور قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے یوں اس کے لئے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کریں ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ایرنجمنٹ کرنا کھانے پینے کا ایرنجمنٹ کرنا اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اب عزیز مصر کی جو بی بی تھی ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو محول تھا ایک بے ہیائی کا اس کا وہ شکار تھی وہ صرف وہ نہیں تھی باقی عورتیں بھی تھی اس کی قسمت مریوی تھی اس اتوار سے کہ عزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا وا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر امادہ کرے دروازے بند کر دیئے قرآن کے الفاظ ہیں برائی کی طرف بلائی پہلے بلائی تو کسی اور کام سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا برہان اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اس طرف نہیں آنا تو وہ بچ کے ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے یعنی مخلص چنے ہوئے ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مخلص پیغمبر ہوتا ہے جنہیں اللہ اپنے لئے خالص کر لیتا ہے اللہ نے کہا ہم نے بچایا یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے بارال اس تکلیف سے وہ گزرے خبر لیک ہو گئی کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف الاسلام بھاگے اللہ تعالی نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیئے اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلم آیا ہے پہچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پر اس فلم کے اندر ایران والوں نے بارال قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوبر پہنچے تو وہاں سے حسیز مصر آ گیا اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا وہاں پہ کوئی سیانہ مندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے کیونکہ یوسف الاسلام بھاگے تھے اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے تو پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی ایران والوں نے فلم میں یہ فلم آیا ہے کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا لیکن یہ دور کی بات ہے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف الاسلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا اور یہ لوجیکل بھی تھا تو عزیز مصر کو پتا چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے پھر بھی وہ باز نہیں آئی جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت میں بلائیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوڑی دے دی قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک ایک سیب دیا اور یوسف الاسلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف الاسلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کٹ لی امراض یہ نہیں کہ وہ کٹ کے لادہ ہوگی امراض یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی لادہ ہوگی تھی یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا ڈاٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجیب یان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسف الاسلام جو کہ غلام تھے باقی عورتوں نے یوسف الاسلام کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے جان موٹ کے خود ہی اپنی انگلی کٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہو کوئی بارل اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرانوری اور جب یہ آلت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہوگئے اور پھر اس کی ڈٹائی ہے اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرح بلانی ہوں اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی تو یوسف الاسلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے حوض کہ میں تیرا مجرم بنوں دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا برائی سے بچے ہیں ہم ہوں تو ہم کے ہمیں انعام ملے وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شرط سے بچے جاؤں بارل پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے زمال لگا کہ یوسف الاسلام کو جیل میں ڈلوا دیا یوسف الاسلام بھی راضی تھے ٹھیک ہے چلے گے آلموسٹ نو سے دس سال تک وہ جیل میں رہے اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلم آیا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا جو وہاں پہ کسپورسی کی حالت تھی بالا انہوں نے گزاری لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے ان دوروں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف الاسلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی پھر وہ مقدر ہو جائے گی اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہوں دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے تو یوسف الاسلام نے اسے کہا کہ تم انقریب چھوٹ جاؤ گے دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکڑا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش اسے جانور کھائیں گے اور وہی ہوا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف الاسلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا اور یوں آلموسٹ نو سے دس سال ان کے جیل میں کٹ گئے یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا ظاہر ہے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر ریایا ہے کہ سات دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے سات موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور سات خوشک بالیاں ہیں اور سات جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں اب یہ بڑا ایک ایکسٹرانورنی خواب تھا اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے سب کے سب آجز آگے تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے اور یاد کب آیا دیکھیں نو دس سال کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آو یہاں پہ یوسف الاسلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ سات خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد سات سال آئیں گے سیونن یئرز کہہ سالی کے جس میں آپ یہ ملا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی سات سال تک بارش نہیں ہوگی اور ان سات سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے سات سالوں میں خوب پیداوار ہوگی تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کہ ان عورتوں نے اندر کیا پھر بارل وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا اور تو انہیں مان لیا کہ یوسف الاسلام کی کوئی غلطی نہیں تھی پھر یوسف الاسلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہیں خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں پھر انہیں جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے بائن نہیں نکالنا یہ سٹورج کا طریقہ بھی یوسف الاسلام کو اللہ تعالی نے سکھایا یوں گندم خراب نہیں ہوتی سالہ سال آپ استعمال کر سکتے ہیں آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے اب وہ کیسالی صرف مصر تک نہیں تھی شام تک بھی پھیل چکی تھی اور وہی بھائی بالاخر گندم کی تلاش میں مصر آئے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے یوسف الاسلام نے انہیں پہچان لیا ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی تو یوسف الاسلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھار کے اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سمان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا اور وہ بیٹا سامنے تھا یوسف الاسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف الاسلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دلی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سمان میں تمہیں دیتا ہوں اگلی بار اس بھائی کو سال لے کے آو کہ ورنہ میں تمہیں سمان نہیں دوں گا ظاہرہ کسی بہانے سے یہ تو بلانا تھا نا اور واپس جب پہنچے انہوں دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو ابھی تھا کوئی کورٹن لے کے گئے تھے یا اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا وہ واپس کر دی ہے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے تو انہوں نے کہا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا اس کو تو میں آپ الاغ نہیں کروں گا انہوں نے کہا بھائی پھر بھوکے ہی مریں گے آپ کون سے شیخ عبدالقاضر جلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں ہاں تو اور کیا گندوں کے لیے انبیاء ان کی اولادیں اور یہ تو ہمیں سکاتے ہیں کہ جب بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہے ہیں اب بڑی فاقے آ رہے ہیں کہ کیا کریں ان کا ٹھیک ہے بس دوزرا بھی اب دیتا ہوں اور پھر اس پر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے انہیں بتا چل گیا کہ ابھی بھی میری اس معیش باقی ہے میں نے یوسف کو بنی امین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے ایکسٹرارنری اس کا بھی عالی ترین درجہ تو انہوں نے کہا بارال مجھ سے پکا عید کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آوگے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ پھر تو معافی ہے ادر وائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ان کا بڑی عید کرتے ہیں میں فکر ہو جائیں آپ ایسے ہی ہوگا لے گئے اب وہاں تو یوسف الاسلام نے پلان کیا تھا جاتے ہی انہوں نے بنی امین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گمشدہ بھائی یوسف ہو بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوتی ہو چکے تھے اور کہا کہ اپنے بھائیوں گا نہیں بتانا تم نے میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں میں تمہیں روک نہیں سکتا تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنی امین کے سمان میں انہوں نے واپسی پر رکھوا دیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گیا کافلے والو تم چور ہو اور یوسف الاسلام کو بتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزائی ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا ان کا جی جس کے سمان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا بنی امین سے سٹارڈ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا الٹی میلٹی بنی امین کے سمان میں سے نکلا تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا اندازہ کریں ہٹ جگہ ہو ٹھونگ مار دے سنہ اللہ تو اچھا یہ پھر انان والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپی بڑی محبت کرتی تھی وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا فلان قیمتی کبڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سمان سے انہوں نے ریٹریو کیا اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ آپ نے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے پر بھی اپلائی کیا اور ان کے بھائیوں کا بشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا حالانکہ اس نے چوری نہیں کی بھی تھی نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا بارل ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو آپ واپس نہیں جاؤں گا میں تو اببے سے عید کر کے ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو تم لوگ جاؤں نا ذرا اور جا کے اببا جی کو ساری صورتیال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلے ہیں اور ہم لاکس میں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے تو وہ چلے گے واپس پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خات روانہ کیا ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلم آیا ہے الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس ہے انہوں نے کہا مارے اببا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں اب یہ دو جدائییں کیسے برداشت کریں گے آپ رحم کریں ہم پہ ترس کھائیں پھر یوسر اسلام نے کہا تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئیں تمہیں یاد نہیں تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں انہوں نے کہا ہاں دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں انہوں نے کہا لا تصریب علیکم اليوم آج کوئی گریفت نہیں ہے شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تقلیب بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا حسین بننا کوئی سوقا تو نہیں ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی اور انبیاء کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری قبیز لے جاؤ اللہ تعالی نے وی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو اللہ تعالی ان کی بنائی کو واپس کرے گا اور یوں ماں سے ایک قاسد نکلا وہ کرتہ لے کے یوسف علیہ السلام کا قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو ہوئی المحند اور المفند قرآن میں الفاظ ہیں یہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے پردہ ڈالا تھا ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو بارال وہی بشارت لے کے آیا آنکھوں کو لگائی بینائی واپس آ گئی اور ساتخط آیا کہ اب آپ واپس آئیں یہاں پہ میرے پاس آ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں وہ سارے وید فیملی وہاں شفٹ ہوئے وہاں یوسف علیہ السلام آل نال تھے انہوں نے ایک کتہ زمین ان کو دیا اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے اور پھر حکومتی لیول پہ رہے یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل مومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا جو کسی زمانے میں بادشاہت انجائے کر رہے تھے اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا اور فیرونیوں سے نجات دلوائی ایک منجی اور حادی بنا کے اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدل علاقے میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے پھر وہ لاش بھی لے گئے اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا اور پھر وہ آخر میں وہی ہوا کہ سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اس امت میں حرام ہو گیا ابودعود میں اور ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب ابودعود میں تو الفاظ ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سار اٹھا کیا کر رہے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے انہوں نے کہا نہیں یارسل اللہ فرمایا مجھے کیسے سجدہ کر رہے ہیں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لئے رہا ہے جبرایل اسلام نے حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں کیا سجدہ تعظیمی تھا ان زمانوں میں تو باو ڈاؤن بھی ہوتا تھا جھکا بھی جاتا تھا ہمارے نبی الاسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی ایسی کامل کی ہے کہ اب یہ سب کی سب معاملات ختم ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام یہ سب کچھ ختم گہر نبی کے اوپر سوائے بخاری مسلمیہ مبشرات رہا ہوگا تو پتا چلے گا یہ سچا یا جھوٹا ہے باقی نبی الاسلام نے کہا اب یہ نبوت کی خبریں ختم ہو چکی اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا غیر انبیاء کو بھی اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے توحید بھی سمت میں کامل کی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا اور اب کسی کے لئے سجدہ نہیں ہے بل وہ سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب با جان یہ دیکھ لیں یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا سرکار وہ خواب دیکھا ہے وہ تعبیر ہونے 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 اس کا مزہ لوٹنے کے لئے چالیس سال کی مشکت جدائی وہ بڑی تکلیف دے چیز ہے وہ جو آخری سین انہوں نے فلمائے ہیں نا یاکو علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات والا سین ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا جی جو ایران والوں نے وہ ڈراما سیل بنائی ہے 45 اکسات کے اندر بارال الٹی میٹی اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی الاسلام کو بھی بتایا کہ اگر آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بھی تکلیف کاٹی ہمارے نبی کی تکلیف پھر اس لیول پہ نہیں گئی اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال کے اندر بھی فتح مکہ کروا دیا لیکن بارال انبیاء کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ واقعات سننے میں بڑے انٹرسٹنگ تو فیل ہو رہے ہیں لیکن جب آپ وہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس پہ یہ گزر رہی تھی اس کے لیے کتنی تکلیف تھے چیز تھے ایک ایک لمحے پہ تکلیف جھوڑی ہوئی تھی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں اٹھ بات کرنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیف سے گزار کر مرتبہ دینا ہوتا ہے ہمارے نبیل اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا جو عالی مقام عطا فرمایا تو اس کے گینسٹ پھر انہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی موسیقی